اور نارے والی بات آپ سن لو ہاں کوئی مولوی کوئی ایم پی ایم این اے کوئی اچھا بندہ آپ کے بچے کو چوم لیں بچے کا اطرام بھی بڑا کرتے ہو یار ہمارا بچہ اتنا ایم ہے اس کو بھی پیشانی میں کچھ نظر آیا ہے اس لیے اس نے چوم آئے اس بندے کی بھی بڑی تعریف کرتے ہو یار اپنا بندہ ہے یار بڑا ساتھا ہے بڑا شریف ہے وہ گھل مل کے بیٹھ جاتا ہے میں بتاؤں جب ہم یا علی کہتے ہیں ہم اپنی طرح سے نہیں کہتے ہاں پہلے تو اس بات کے راوی بھی جنابِ ابو بکرِ صدق ہے ذکر و علی انعبادہ علی علی کرتے ہو عبادت ہوتی رہے گی یا علی یا علی یا علی اس عدیث کے پاس منگر بھی بتاؤں رسول پاک کی طفیت زاہر انہ ساتھ ہوگئی جناب ابو ظاہران 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 بھائی خدا گواہے میں انگلینڈ جاتا ہوں اور ہم پڑے ہیں اور وہاں پہ جو انگلیز ہیں انہوں نے بھی مان لیا ہے جو چودہ معصومین ہیں نا ان کو موت آ ہی نہیں سکتی اس لیے وہ شہید ہوتے ہیں یا سہر سے شہید ہوتے ہیں یا طلب آگ سے ان کو موت آتی نہیں ہے ظاہران کبھی اتنا سال تھی جناب ابو بکر صدیق نے غصر فرمایا اچھے کپڑے پہنے کہ میں جا کے سرکار دو عالم کی عادت کر گیا ہوں انہوں نے تک اور باپ کیا رسول پاک نے فرمایا جناب عائشت نے تیرے بابا جان ہے دروازے پہ جلدی دروازہ کھولو دروازہ کھولا تو بابا موجود تھا سلام کے بعد درمے داخل ہو گئے رسول پاک کی قدمت علیہ میں آئے اور مزاج پرسی کے بعد علی باپشاہ بھی موجود تھے ایک جمعہ کا حضور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سرکار نے فرمایا اس کے بعد جناب ابو بقر صدیق علی مولا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں مولا علی کا چہرہ جناب ابو بقر صدیق دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں تو بیعشہ فرماتی ہے کافی دیر جب گدر گئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے سرداج محسوس نہ فرما لیں آئے تو میری عادت کے لیے دیکھ علی کا چہرہ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں یہ بات کی بھائی ہاں ہاں اس کے بعد بیعشہ ہی بابا بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں بابا کی نگاہیں وہیں جمع ہوئی ہیں علی بادشاہ کے چہرے کی طرف جواب دیتے ہیں میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں یہ صفحات پہ بھی آپ نہیں گول رہے ہیں اسی طرح نعرے لگتے ہیں جیسے آپ لگا رہے ہیں آلی 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 یہ اللہ کینا ہے آلی 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 آل کر رہے ہیں آپ تو علی مولا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں فرمایا تیرے اسی سرطاج محمد مصطفیٰ نے ہم سے فرمایا ہیا ہے آخری بندے تک آخری بندے تک اچھا جب رسول فاق نے یہ حدیث بیان فرمائی ایک سمیدار آدمی شاید آپ کی طرح یہ کاروباری علاقہ ہے وہ کاروباری بلتا ہوگا منفیت والا ذہن سمیہ حسین اس کا تھا اس نے کہا سرکار آپ نے پڑھی حدیث فرمائی ہم علی مولا کا چہرہ دیکھتے رہیں گے لیکن ہماری اولادوں کے لئے کیا حکم ہے وہ تو اس وقت آئیں گے جب علی دنیا میں نہیں ہوں گے وہ عبادت سے محروم رہیں گے فرمایا زکر علی ان عبادت وہ علی علی کرتے رہیں گے عبادت ہوتی رہے گی